ذلقادہ کا مہینہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ حاجی بھی جانے شروع ہو گیا ایک قافلے جا رہے ہیں تو ذلقادہ کا مہینہ قرآن شریف میں لکھا ہے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ یہ احترام والا حرمت والا مہینہ ہے گناہوں سے دور رہو نیک عمل کرو سال میں چار مہینہ ایسے ہیں جو فضیلت والے ہیں ذلقادہ ذلحجہ محرم رجب یہ ذلقادہ ہے جس کو عورتیں کہتی تھی خالی کا مہینہ پہلے زمانے میں یہ کہلاتا تھا خالی کا مہینہ خالی ہے مہینہ ہے بلکل بیکار سا مہینہ ہے عورتیں اتنا منہوز سمجھتی تھی اس کو نہ شادی کریں گی نہ رشتہ داری کریں گی نہ منگنی کریں گی نہیں 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 خالی کا مہینہ یہ تو خالی کا مہینہ ہے پہلے زمانے میں لوگوں کے اپنے اپنے عقیدے تھے یہ احترام والا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے ذلقادہ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے کا کتنا احترام کرتے ہیں یہ تو ہم عمل کر رہے ہیں نا دنیا میں جو ہم ہیں وہ دارالعمل ہے ہمارا جو بھی آپ کام کریں گے آپ کو عمل ملے گا جو بھی آپ کام کریں گے یہ تو آپ تلاش کرتے رہیں گے کہ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کو ہم جس کو ہم کر لیں تاکہ اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے اب یہ تو آپ کو اپنے اوپر گھور کرنا ہے کہ تھوڑے وقت میں ہم کیسے زیادہ کام کر سکتے ہیں ہمارا کام کر سکتے ہیں